گرمی کا موسم ہو اور پاکستان میں کولڈ رنگز کی مانگ بھر جاتی ہے خاص کر کے کولڈ رنگز کی بوٹلز کو ایک مرتبہ استعمال کر کے دوبارہ اس میں پانی بھر کر فریجو میں رکھا جاتا ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان بوٹلز کے دوبارہ استعمال کرنا اور ان میں پانی رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور ان کے استعمال سے کون سی بڑی بیماری رکھتی ہے آپ اس ویڈیو میں یہ جان کر حیران رہ جائیں گے ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بڑھ وقت مل سکیں دوستو اکثر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کولڈ رنگز کی بوٹلز کو استعمال نہیں کرتے اور اس میں پانی ڈال کر نہیں رکھتے کیونکہ کولڈ رنگز کی بوٹل پولیتھلین ٹیلیفلیٹ پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں جسے پی ای ٹی پلاسٹک بھی کہتے ہیں اکثر بوٹلز کے نیچے اس طرح کا ٹرائنگل شیپ کا نشان ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بوٹل پی ای ٹی پلاسٹک سے مل کر بنی ہے اور یہ پلاسٹک ایسی ہوتی ہے جس کو ایک بار استعمال کر کے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بوٹل پولیتھلیٹ سے مل کر بنی ہوتی ہیں تو اگر ان میں سن لائٹس پر جائے تو سن لائٹس میں اور تھوڑے سے گرم محول میں یہ اپنا ٹاکسک سبسٹان ریلیز کر دیتی ہیں جو کہ پانی میں ایڈ ہو جاتا ہے یہ کیمیکل کارسنوجینک ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے اگر ہم کولڈ رنگز کی بوٹلز میں پانی ڈال کر فریج میں رکھتے ہیں تو اس پانی میں بوٹل سے کارسنوجینک ایڈ ہو جاتے ہیں اور جو پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں یہ کسی زہر سے کم نہیں ہوتا اور کارسنوجینک کیا آپ کو پتہ ہے کینسر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اکثر کولڈ رنگز کی بوٹل میں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے کہ اس بوٹل کو استعمال کر کے کچل کر پھینک دیں کچل کر پھینکنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ دوبارہ ان کو استعمال میں نہ لائے جا سکے لیکن ہمارے ہاں اویرنس کی کمی ہوتی ہے اور ہر گھر میں کولڈ رنگز کی بوٹل میں پانی ڈال کر رکھا جاتا ہے اور اس پانی کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل کارسنوجینک پھلاتا ہے جو کہ کینسر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں تو آپ یقیناً آج کے بعد کولڈ رنگز کی بوٹل میں پانی استعمال کرنا بند کر دیں گے اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ کسی طرح انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ